پاکستان مقابلہ بھارت تھا آج وہ مقابلہ جس کا سب کو انتظار تھا اس سے پہلے پاکستان آج تک کبھی ورلڈ گپ میں انڈیا کے خلاف نہیں جیتا آج بھی نہیں جیتا اس میں کیا علاق بات ہوئی انڈیا نے ٹوس جیتا پہلے فیلڈ کیا اور پاکستان نے بیٹنگ کا آغاس کیا پاکستان کی جانب سے بابر اور رزوان بابر نے پچاس اور لیکن پچاس بولوں کے لئے بابر نے 58 جبکہ رزوان نے 49 رنس کے لئے 69 گندوں کا سہارا لیا لیکن یہ بھی شاید صحیح اکاسی نہیں کرتا پاکستان کے بیٹنگ کے کولیپس کا کمال یہ ہے کہ پاکستان جو 191 پہ آل آؤٹ ہو گئی یہ 155 پہ دو تھی 36 for 8 ہوا پاکستان یعنی کہ اگر یہ نمبر آپ دیکھیں تو آپ کو دنیا کی کوئی کمزور ترین ٹیم بھی اس طرح کولیپس کرتی نظر نہیں آتی 36 پہ 8 36 رند کے اضافے کے ساتھ 8 رٹے پاکستان کی گر گئیں ظاہرہ میچ اس کے بعد یہ آپ نے دیئے یہ دیکھئے رنس آخری کے آپ نمبر دیکھئے 6 4 2 4 12 یہ تھے آخری کے پانچ کھلاڑی انڈیا کے پانچوں بولرز نے وکٹس میں کانٹریبیوٹ کیا سب نے وکٹے لی اور ظاہرہ میچ بڑا ہی آسان تھا انڈیا کے لیے اور انڈیا نے اگر سمری دکھا سکیں یہ انڈیا کے تھاکر نے صرف 2 ورز کر رہا ہے اس نے وکٹ نہیں لی باقی سارے جتنے بولرز نے زیادہ ورز کر آئے ان سبوں نے ہی وکٹے لی بومرہ کو منہ اپنے مجھ میں ملا 7 ورز صرف 19 رنس دو وکٹس بومرہ نے سے پہلے بھی 39 for 4 کیا تھا آخری مجھ میں یہ فال آف وکٹس دیکھئے آپ پاکستان 41 for 1 73 for 2 مطلب 154 تک دو آؤٹ تھے 154 for 2 تھا اور 191 for 10 ہو گیا تو 155 پہ تیسری وکٹ گری ہے اور پھر بس 191 پہ پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی اور اس ٹارگٹ کو بہت آسانی سے بھارت نے پورا کر ریا اگر ہم آج کے اس میچ کے بعد اب جو نیا پوائنٹس ٹیبل من گیا اگر وہ دکھا سکیں کہ یہ پوائنٹس ٹیبل اب کیا دکھاتا ہے تو اب اس پوائنٹس ٹیبل کے مطابق بھارت کی ٹیم نے نصف یہ کہ آج پاکستان کو ہرائیا ہے بلکہ بھارت کی ٹیم یہ top of the ٹیبل بھی پہنچ گئی ہے اس ورلڈ کپ کے بھارت اور نیوزیلینڈ دو ایسی ٹیمیں ہیں جو کے سوکر نمبر ون اور نمبر ٹو پر ہیں دونوں نے تین میچز کھیلے ہیں دونوں نے تینوں کے تین میچز جیتے ہیں لیکن انڈیا کا سٹرائک نیوزیلینڈ سے بھی اچھا ہے اس نے انڈیا اس پر ہے نمبر ون یہ ہے سورتحال اور پھر باقی ساؤت ایفرکا تیسری اور پاکستان چوتھے نمبر پڑا گیا ہے یہ ہے آج کے مات کی سماری ہمارے ساتھ ہمارے پانلیس موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے انلیس موجود ہیں شویب بھائی موجود ہیں اور آدھی بھائی تو موجود ہیں زنا تو زنا کچھ سیڈیبیٹ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں اس وقت کحرام برپا ہے آبیت صاحب کہتے ہیں this world cup has at least cleared one thing that I have been saying for so long to so many people Naseem Shah is the finest bowler we have he is the leader of the pack not Shaheen he is the leader of the pack not Shaheen Harish is just raw pace Shaheen is only first three overs bowler Naseem is the real leader بہت صاحب ہمارے آتے ہیں quick question حضر بھائی